اسلام علیکم دوستو دوستو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج کل سائنس اور ٹیکنالوجی بہت ترقی کر چکی ہے اور ہر چیز کے متعلق انفارمیشن حاصل کی جا سکتی ہے لیکن آج بھی دنیا میں کئی ایسے ایمنٹ پیش آتے ہیں جو انسانی سمجھ سے باہر ہیں آج کس ویڈیو میں میں آپ کو دنیا میں ہونے والی ایسی مسٹیریس چیزوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جنہیں آج تک کوئی ایکسپلین نہیں کر سکا تو شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنٹ ڈاؤن نمبر سیون موروکوس کلاوڈ دوستو یہ قدرت کا ایک نظام ہے جو کہ دنیا کی ہر چیز مقرر وقت پر اپنے کام سر انجام دے رہی ہے سورج کا کام روشنی دینا ہے اور بادلوں کا کام بارش پر سانا ہے لیکن کیا آپ نے کبھی بادلوں کو زمین پر اترتے ہوئے دیکھا ہے یہ جو سینہ آپ دیکھ رہے ہیں اسے دو سر سولہ میں موروکوس کے ایک سمال ٹاؤن میں ریکارڈ کیا گیا تھا یہاں کے لوگ جب صبح اٹھے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کا پورا علاقہ بادلوں سے بھرا ہوا تھا زمین پر ہر جگہ بادلوں کے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے ایسا لگتا تھا جیسی یہ آسمان سے ٹوٹ کر زمین پر آ گئے ہوں کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے اس سے پہلے ایسا ہی ایک منظر ڈکولا میں ریکارڈ کیا گیا تھا جب اچانک آسمان سے بادلوں کے ٹکڑے زمین پر گرنا شروع ہو گئے تھے تب یہ بادل بہت ہی کام تعداد میں تھے لیکن اس بار ان کی تعداد بہت ہی زیادہ تھی یہ ٹکڑے م بادل ہوا سے ادھر ادھر موو کر رہے تھے وہاں کے لوگوں نے سبجا کہ یہ کوئی آسیب یا بری طاقت ہے کیونکہ عام حالات میں ایسا ہونا ایمپوسیبل ہے سائنٹسٹ کا کہنا تھا کہ یہ کوئی کیمیکل یا بائیلوجیکل ایجرز تھے جو ہوا میں بکھر گئے تھے لیکن ماہر موسمیات کے مطابق یہ بلکل ریال بادل ہیں لیکن آخر کار بادل زمین پر کیسے آ سکتے ہیں اس مسٹری کو آج تا کوئی سوال نہیں کر سکا یہ ریالی انبلیویبل ہے نمبر سکس سٹی ان در سکائی دوستو یہ بات سب جانتے ہیں کہ ٹیکنالوجی بہت ہی ایڈوانس ہو گئی ہے جدید دور میں کسی بھی چیز کا پتہ لگانا بلکل آسان ہے لیکن پھر بھی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کا پتہ سائنس اور ٹیکنالوجی مل کر بھی نہیں لگا سکتے اکتوبر 2015 میں چائنہ کے شہر فوشان میں ایک عجیب و غریب منظر ریکارڈ کیا گیا اس دن آسمان پر گہرے بادل آئے ہوئے تھے اور بہت تیز ہوا چل رہی تھی اچانک وہاں کے لوگوں کو بادل کے پار ایک اور دنیا نظر آئی انہوں نے بادلوں کی اوپر بہت سے بیلڈنگز دیکھی اس منظر کو ہزاروں لوگوں نے دیکھا اور بہت سے لوگوں نے اسے اپنے کیمرے پر بھی ریکارڈ کر لیا اگر یہ ریکارڈنگ نہ ہوتی تو شاید کوئی بھی اس پر یقین نہ کرتا کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ یہ ایک دوسری دنیا ہے لیکن پھر بھی بادلوں کے اوپر کوئی شہر کیسے ہو سکتا ہے کچھ ریسرچرز کے مطابق یہ صرف آنکھوں کا دھوکہ ہے اور انہوں نے اسے ویڈا موروگا کا نام دیا ہے جبکہ کئی لوگوں کے مطابق یہ ناسا کے ہیوج ہولوگرامس ہیں جو آسمان میں لگائے گئے ہیں لیکن پھر بھی اس کا کوئی ثبوت نہیں مل سکا یہ ایونٹ واقعی میں بہت میسٹیریس تھا نمبر فائی فالنگ برز دوستو ہماری یہ کائنات انگی نترازوں سے بھری پڑی ہے اور کچھ راز ایسے ہوتے ہیں جن کی حقیقت سمجھ پانا انسان کی سوچ سے باہر ہے یہ عجیب و غریب واقعہ بھی انہی میں سے ایک ہے ارکینسز جو کی یو ایس کا ایک بہت بڑا شہر ہے اس کے اطاقے بی بی میں سن دوزار گیارہ میں ایک پوری سرار واقعہ پیش آیا یہ نیوئیر کی رات تھی اور سب لوگ نئے سال کا جیشن منا رہے تھے پورے شہر میں آتش بازی ہو رہی تھی کہ اچانک آسمان سے بلیک برڈز گرنا شروع ہو گئے یہ پرندے امارتوں اور گاڑیوں سے ٹکرا کر مری ہوئی حالت میں لوگوں کے اوپر گر رہے تھے کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے صبح جب اس جگہ کی صفائی کی گئی تو وہاں گر کر مرنے والے پرندوں کی تعداد پانچ ہزار سے بھی زیادہ تھی تحقیق کے بعد یہ نتیجہ نکالا گیا کہ یہ سب فائر ورکس کی وجہ سے ہوا تھا لیکن ایک سال بعد پھر اسی نیوئیر کی رات دوبارہ وہی واقعہ پیش آیا آسمان سے ایک دم بلیک برڈز نیچے گرنا شروع ہو گئے حالانکہ اس بار تو آتش بازی پر بین لگا دیا گیا تھا لیکن پھر بھی یہ پرندے کئی ہزار کی تعداد میں مری ہوئی حالت میں زم مین پر آگے رہے ایسا کیوں ہوا یہ بات آج تک کوئی نہیں جانتا یہ سین واقعی میں ٹیریفائنگ تھا نمبر فور مفیمی سائلنس دوستو یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ آج کل انٹرنیٹ کا دور ہے اور اس کے بغیر کسی کا گزارہ نہیں ہو سکتا لیکن کیا ہو اگر آپ ایک ایسی پرسرار جگہ پر چلے جائیں جہاں آپ چاہ کر بھی انٹرنیٹ یوز نہ کر سکیں یہ جو سٹرینگ لوکیشن آپ دیکھ رہی ہیں یہ نورترن میکسیکو کے علاقے میں واقعہ ہے اسے م پچاس کلومیٹر کا راستہ اتنا خاموش اور پرسرار ہے کہ یہاں پر آپ کو نہ تو فون سگننز ملیں گی نہ سیٹلائٹ اور نہ ہی یہاں پر کوئی اور سروس کام کرتی ہے یہ ایک ایسی مسٹری ہے جسے آج تک کوئی سال نہیں کر پایا سائنس دانوں نے اس عجیبوگری پلیس پر بہت سے ریسرچز کی لیکن انہیں اس بات کا کوئی جواب نہیں ملا کہ یہ جگہ ایسی کیوں ہے بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہاں پر کوئی سوپر نیشنل پاور ہے جس کی وجہ سے یہ جگہ اتنی پرس اسرار ہے ایون یہاں پر اتنی خاموشی ہوتی ہے کہ پرندوں کی بھی آواز نہیں آتی اور اس جگہ سیٹلائٹ فون بھی کام نہیں کرتا یہ جگہ واقعی میں بہت مسٹریریس ہے نمبر تری انڈرگراؤنڈ اوشن دوستو سمندر کے اندر بہت سے راز چھپے ہوئے ہیں یہ بہت ہی وسیع ہے اور اتنا گہرا ہے کہ عام انسان تو اس کی گہرائی کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتا لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ سمندر کے اندر بھی ایک اور سمندر موجود ہے سدیوں سے سائنستان سمندر کی تیہ کو کھوشتے چلے آ رہے ہیں انہوں نے سمندر کے اندر سے ایسی ایسی چیزیں نکالی ہیں جن کو دے کر کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا کہ وہ ایگزسٹ کرتی ہوں گی پر اب ریسرچرز نے ایک نئی دریافت کی ہے جس کے مطابق سمندر کی گہرائیوں میں ایک اور سمندر موجود ہے جو کہ ہمارے سمندر سے بھی زیادہ واسٹ اور ڈیپ ہے اس کے اندر نارمل سمندر سے بھی تین گناہ زیادہ پانی ہے سائنٹسٹ کا کہنا ہے کہ یہ نسٹیریس وارٹر ایک منرل کے اندر لوک ہے جس کا نام رنگ وڈائٹ ہے یہ عام سمندر کی تیہ سے چار سو میل سے بھی زیادہ گہرہ ہے یہ منرل بہت ہی عجیب و غریب ہے اور ایک سپنج کی طرح ہے اس منرل نے ہارڈروجن کے ساتھ مل کر اس سیکنڈ اوشن کو اپنے اندر محفوظ کر کے رکھا ہوا ہے اس شاکنگ ڈسکوری نے سائنس دانوں کو حیرت میں ڈال دیا اور یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ آخر زمین کیسے وجود میں آئی اور یہ سمندر کیسے بنا ویل یہ اللہ تعالی کی گذرت کے عظیم ترین کرشموں میں سے ایک ہے اور انسانی اکل اسے ایکسپلین نہیں کر سکتی نمبر دو ہیرل ہارٹس ڈسپیرنس تو سو کہا جاتا ہے کہ انسان چاہے کتنا ہی طاقتور اور فیمس کیوں نہ ہو کبھی کبھی قسمت کے آگے ہار مان ہی جاتا ہے آپ میں سے کئی لوگوں نے شاید ہیرل ہارٹس کا نام سنا ہوگا یہ آسٹریلیا کے ایک بہت بڑی اور فیمس پولیٹیشن تھے اور بعد میں یہ آسٹریلیا کے پرائم منسٹر بن گئے یہ اکثر وکٹوریا بیچ پر سویمنگ کے لیے جایا کرتے تھے یہ ان کی فیوریٹ بیچ تھی 1967 میں کرسمس سے ایک ہفتہ پہلے یہ اپنے دوستوں کے ساتھ سمندر میں سویمنگ کے لیے آئے تھے اور ابھی وہ کناری سے تھوڑا ہی آگے گئے تھے کہ اچانک سے غائب ہو گئے ایون کسی کو ان کی ڈیڈ بوڈی تک نہیں ملی یہ اچانک سے کہاں ڈسپیر ہو گئے آج تک ان کا پتہ کوئی نہیں چلا سکا جیسے ہی وہ سمندر میں غائب ہوئے آسٹریلیا کی نیوی اور آرمی نے مل کر سارا سمندر چھان مارا لیکن ان کا کوئی پتہ نہیں چل سکا اس کے بعد بھی کئی مہینوں تک سمندر میں ان کی تلاش جاری رہی کیونکہ یہ کوئی عام انسان نہیں تھے بلکہ ملک کے پرائم انسٹر تھے مسٹریس بات یہ ہے کہ ان کی سیفٹی کے لیے وہاں سپیشل فورسز کی پوری ٹیم تھی پھر بھی یہ چند سیکنڈز میں غائب ہو گئے ویل ہیلل کے ساتھ کیا حادثہ پیش آیا یہ بات ابھی بھی ایک مسٹری ہے نمبر ون ڈریمز تو جب انسان نیند میں ہوتا ہے تو وہ خواب دیکھتا ہے یہ ایک فطری عمل ہے اور ایسا ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے ڈریمز کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں کچھ خواب نارمل ہوتے ہیں کچھ ڈراؤنیں ہوتے ہیں اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا لیکن پھر بھی انسان وہ خواب دیکھتا ہے پر ہم انہیں کیوں دیکھتے ہیں یہ ایک بہت بڑی مسٹری ہے جسے آج تک کوئی سوال نہیں کر پایا ایونکہ بڑے بڑے سائنٹسٹ اور ریسرچز نے انسانوں پر بہت سے ایکسپیریمنٹ کی اور ان کے برین کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی لیکن پھر بھی خواب آنے کی کوئی ایکزیکٹ وجہ نہیں جان پایا کچھ سائنس دانوں کا کہنا ہے کہ انسان اس وقت خواب دیکھتا ہے جب وہ غنودگی کی عالم میں ہوتا ہے انسان کی باڈی تو سو رہی ہوتی ہے لیکن اس کا دماغ جاغ رہا ہوتا ہے لیکن یہ تھیوری بھی فیل ہو گئی کیونکہ انسان گہری نیند میں بھی خواب دیکھتا ہے کئی ریسرچز کا کہنا ہے کہ خواب اس لیے آتے ہیں تاکہ ہم اپنی ریل لائف میں خطرات کا مقابلہ کرنا سیکھ سکیں جبکہ کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ یہ ہماری یاداش کو تیز کرنے میں مدد دیتے ہیں لیکن پھر بھی یہ تمام تھیوریز صرف ایک اندازہ ہیں ان شورٹ یہ ایک بہتی مسٹیریس نیشنل فینومنہ ہے